بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل اور آج پھر سے آپ سب کی قدمت میں حضرت و کرکٹ کیفے کے ساتھ موتس انشاء اور آج کیا زبردست قسم کا میچ کھی لگایا کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ملتان اور کوئٹا سوری ملتان نہیں ہے کوئٹا اور اسلام آباد یونائٹیڈ کا کیا زبردست قسم کا میچ اور میچ دیکھنے کا جو مزہ تھا پہلی ہی نہیں کا وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا وجہ تھی اس میچ کی تو بھائی کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں جو آج کراچی کے لڑکا چھا گیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو اسٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے میچ سے میچ کیسے اسٹارٹ کیا گیا اور کیا داستورات نے میچ کے تو سب سے پہلے اسلام آباد کی ٹیم نے ٹو جیت کر گیا بیٹنگ کا فیصلہ اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جب اسٹارٹ لیا اسلام آباد نے تو سب سے پہلے گرباز حمید اللہ گرباز آئے بیٹنگ کرنے کے لیے جو کہ جلدی آؤٹ ہو گئے بڑا سکور نہیں کر پائے جبکہ کل کے میچ میں انہوں نے بہت بڑا سکور گیا تھا ان کے ساتھ کولین مرنو نے سٹارٹ گیا تھا تو انہوں نے تقریبا 38 رن منائے اس کے بعد شداب خان نے بیٹنگ سٹارٹ کری تو شداب خان بھی جلد ہی آؤٹ ہو گئے آج کے میچ میں اس کے بعد جب آزم خان آئے کریس پر تو آزم خان آئے اور چھا گئے پورے سٹیڈیم کے اندر کیا بریلینٹ قسم کی انہوں نے ایننگ کھیلی ہے اور ان کی جو تعریفوں کے چرچے وہ پوری سوشل میڈیا پر اس وقت چھائے ہوئے ہیں لڑکے نے کیا مطلب انہیں کھیلی ہے لگ نہیں رہتا کہ یہ کوئی پاکستانی لڑکا کھیل رہا ہے کراچی کا لڑکا کھیل رہا ہے بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی انگریز آ کر باہر سے کھیل رہا ہے اور پٹائی کر رہا ہے وہ بھی پاکستانی ٹاپ بولر کی کوئٹہ گلیٹی ایٹرز کے جو بہترین بولر ہیں ان کی آج پٹائی کری اس آدم خان نے تو بھائی لونڈے کے کیا کہنے ہیں بھائی سیلیوٹ پیش کرتا ہوں میں اس لڑکے کو اور یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی یہ لڑکا ڈیزرف کرتا ہے پاکستان نیشنل ٹیم میں کھیلنا کیا زبردست قسم کی اس کی بیٹنگ ہے جبکہ لوگ اس سے پرچی کا نام کہتے ہیں خیر اگر وہ پرچی سے اپنی ٹیم میں آیا بھی ہے لیکن بیٹنگ جو کری ہے آج اس نے جس طریقے کے تین چھکے لگایاں محمد اس نے ان کو ون ففٹی پلس بال کرتے ہیں محمد اس نے انہیں تین چھکے لگایاں نسیم شاہ کی انہوں نے پٹائی کری ہے اور کوئٹہ گلیٹی ایٹرز کے اوپر پورے قسم کے چھاگ ہے اسلام آباد نے جب اپنی بیٹنگ سٹارٹ کری تو ان کی وکٹے جلد ہی گر رہی تھی تین چار وکٹے گر گئی تھی جبکہ دس آور کے اندر صرف ستتر رنگ اسکور ہوا تھے اسلام آباد کا تو اس کے بعد جب آزم خان اور آصف علی نے بیٹنگ کی کمان سمالی تو بھائی اتنی جارہانہ قسم کی آج ان دونوں نے بیٹنگ کے لیے کہ پاکستانی جو ہیں بلکل خوش ہو گئے ان کی بیٹنگ سے جبکہ جو لاسٹ کے پانچ آور تھے یعنی کہ سولہ سے لے کر بیس آور تک پانچ آور کے اندر صرف پانچ آور کے اندر انہوں نے نائنٹی ٹو اسکور کیا اور آزم خان کے اگر اسکور کی میں بات کروں تو انہوں نے بیالیس بولوں پر ستانوے رن بنائے نائنٹی سیون رن اسکور کیا ہے انہوں نے اور جارہانہ قسم کی بیٹنگ کے لیے جبکہ لاسٹ بول پر یہی امید لگائے جا رہی تھی کہ وہ آج اپنی سینچری اسکور کریں گے خیر ان کے ساتھ جو ساتھ دیا ہٹمن آصف علی نے تو ان کی بھی تاریف کا حق بندہ ہے بھائی انہوں نے بھی آج بائیس بولوں پر جو ہے چوالیس رن منائے بیالی سرن منائے اور انہوں نے بھی جارہانہ قسم کی بیٹنگ کے لیے بلکل ریلیکس ہو کر آج بیٹنگ کر رہے تھے اور پچھ کو بلکل اچھے طریقے سے انہوں نے ریڈ کیا اور کیا چھکے لگایا آصف علی کے پورے اسٹیڈیم میں جو ہے آصف علی کی اور آلو آلو کی آوازیں چھا رہے تھیں پورے نیسٹلی اسٹیڈیم میں اور اس طرح جو ہے پی اے سے لیٹ کی ہسٹری کا سب سے بڑا اسکور ٹارگٹ کیا آج اسلام آباد یونائٹیڈ نے تقریباً دو سو بیس رن انہوں نے اسکور بورٹ پر لگا ہے جب انہوں نے دو سو بیس بنایا تو کوئٹا گلیٹی ایڈرز کی جو ٹیم ہے وہ تھوڑی سی نروس ہو گئی تھی جبکہ کوئٹا کے لیٹی ایڈرز کی آج بات کرو تو ان کی ٹیم کے اندر آج ایک نئے بولر کو شامل کیا گیا تھا آئیمل خان کو جنہوں نے اپنے چار اور کرائے اور صرف ایک وگن لی جبکہ انہوں نے پچپا رن دیا یعنی کے سب سے مہنگے بولر جو ہے وہ آج ثابت ہوئے اس کے علاوہ محمد حسنین کی بہت پٹائی ہوئی ہے نسیم شاہ کی بہت زیادہ پٹائی ہوئی ہے تو اس وجہ سے دو سو بیس رن اسکور کیا تقریباً لاسٹ دس اور کی اگر میں بتاؤں آپ کو تو ایک سو چالی سے ایک سو بیالیس رن منہیں صرف لاسٹ دس اور کے اندر تو جب کوئٹا کی بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تو نظر آ رہا کہ تھوڑے سے نروس ہیں آج کوئٹا کی ٹیم اور اسلام آباد کی ٹیم شروع سے ہی بہت ہاوی تھی اس طرح جب انہوں نے بالنگ بھی سٹارٹ کری تو بالنگ میں بھی مارٹن گوپٹیل کو زیرو پر آؤٹ کیا اور فضل فاروقی جو ہیں آج انہوں نے ڈیبیو کرا اسلام آباد یونیٹڈ کے ٹیم سے اور کیا بریلینٹ قسم کی آج انہوں نے بالنگ کری ہے تین وٹے اڑا دیئے آج کوئٹا کی لیڈیائٹرز کی اور پوری ٹیم جو ہے دھیر کر دی ہے زیادہ بڑا کوئی ٹیم اسکور نہیں کر پائی جبکہ جیسا نروی بھی جلدی آؤٹ ہو گئے ان کے بعد سرفراز احمد اور محمد حفیظ کی تھوڑی سی پارٹنشپ جمعی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ میچ کے اندر کمبیک کر رہے ہیں لیکن محمد حفیظ جیسے ہی آؤٹ ہوئے پھر تو لائن لگ گئی پوری ٹیم کی اور پوری ٹیم جو ہے ایک سو ستاون ایک سو ون فیفٹی سیون پر پوری ٹیم جو ہے ڈھیر ہو گئی سکسٹی تری رن سے پوری ٹیم کوئٹا کی لیڈیائٹرز کی ٹیم یہ میچ آج ہاری ہے اور بہت بڑے مارجن سے یہ میچ آ رہی ہے اور لگ رہا ایسا ہی ہے کہ بھائی کراچی اور کوئٹا کی لیڈیائٹرز کی جو ٹیم ہیں یہ پہلی دو ٹیم ہیں جو باہر ہونے جا رہی ہیں اس پاکستان سوپر لیگ سے کیونکہ سب سے زیادہ چار میچیز دونوں ٹیم ہیں چار چار میچیز ہار چکی ہیں پانچ کھیلیں دونوں ٹیم نے اور ایک ایک جیتی ہے دونوں ایک کراچی جو ہے لاہور کلندر کی خلاف جیتی ہے اور جبکہ کوئٹا کی لیڈیائٹرز کی بات کروں تو وہ کراچی کنگ کے خلاف ہی جیتی تھی اپنا پہلا میچ تو سرفراز احمد جو ہے آج بہت زیادہ مجھے مایوس اور جو ہے پریشان نظر آ رہے تھے کیونکہ آدم خان جس طرح وہ آج چلے ہیں میں کہتا ہوں انہوں نے کمال کر دیا پاکستان کو پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا نہ کہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اپنی بیٹنگ سے ہم نے اس طریقے کی بیٹنگ ہم نے مارٹن گوٹل کی دیکھے تھی لیکن آج جو ہے آدم خان نے کمال ہی کر دیا جتنی بھی تعریف کی جائے آدم خان کی کم ہے تو اس طرح جو ہے کوئٹا کی لیٹی ایڈرز کی ٹیم جو ہے اپنا آج کا یہ میچ ہاری اور ٹورنمنٹ کے اگر پوائنٹ سیبل کی بات کروں تو سب سے پہلے نمبر اور ٹاپ پر جو ملتان سلطان ہے جس نے اپنے پورے ٹورنمنٹ میں پانچ میچز کھیلے جس میں چار جیتی ہے ایک چار 이제 اور اسلام آباد کے ٹیم جو ہے جس نے چار مش کیجز کھیلے ہیں اور صرف جو ہے ایک میچ ہاری ہے three وہ جیت گئی ہے پشاور ظلمی کے اگر بات کروں نے انہوں نے بھی چار میچز کھیلے ہیں دو ہارے ہیں دو جیتے ہیں تو تیسرے نمبر پر اس وقت موجود ہیں اور پشاور لاہور کلندر جو ہے وہ چوتے نمبر پر ہیں انہوں نے بھی اپنے چار میچ کھیلے دو جیتے دو عارے اور اگر کراچیکنگ کی بات کروں تو جیسا میں نے آپ کو اس virusesch میں بتا ہے کہ پانچ میچے انہوں نے کھیلے ہیں جبکہ چار وہ ہار چکے ہیں اور ایک جیتے ہیں اور کوئٹا کا بھی یہی صورتحال ہے کوئٹا جو ہے سب سے لاسٹ پر رینکنگ کے اندر ہے اور لگ رہا یہی ہے کہ بھائی چار ٹیمیں جو ہے کوالی فائے کرنے والی ہیں جس کے اندر ملتان سلطان اسلام آباد یونیٹیڈ پشاور ظلمی اور لاہور کلندر شامل ہے اور لگ رہا یہی ہے کہ بھائی یہ دو ٹیمیں کراچی اور کوئٹا جو ہے باہر ہونے جا رہے ہیں سب سے زیادہ کمریٹ بین کا ہے سب سے زیادہ میچ جو ہے ہارے بھی یہی ہیں اور جبکہ باقی ٹیمز کی بات کروں تو سارے کھلاڑی بہترین قسم کی پرفارمنس زہر ہے اور اپنی ٹیم کو جو ہے جتوا رہے ہیں آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ کیا شاندار قسم کا آج میچ رہا ہے اسلام آباد یونیٹیڈ کا کراچی کے نیشنلی سٹیڈیم میں اور ایک اور بعد میں آپ کے ذہن و گمان میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ بھائی باقی جو لاہور اور پنڈی کے جو میچز رہ چکے ملتان کے تو میچز جو ہے ختم ہو چکے آپ ملتان میں نہیں ہوں گے باقی پنڈی اور لاہور میں جو میچ ہونے تھے وہ اب کینسل ہو کر کراچی کے نیشنلی سٹیڈیم میں آ رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں ایسا ذرائع سے خبرہ آ رہی ہیں کیونکہ تھوڑے سے اندرونی معاملات پاکستان کے تو حالات ٹھیک نہیں ہے اس بنا پر جو ہے کراچی کے نیشنلی سٹیڈیم میں سارے میں جو ہے یہ شفٹ کیے جا رہے ہیں تو میں سب لوگ کو یہی کہوں گا کہ بھائی جائیں اور یہ جو ہے آپ کو دوبارہ موقع ملا ہے کیونکہ کراچی کے میچ جو ہے لاس جو ہے دوار کو کھیلا جانا تھا جبکہ اب جو ہے اور زیادہ کراچی کے شہریوں کو جو ہے دوبارہ ایک سہولت ملے گی میچ ایکنے کی پاکستان سپر لیگ کے تو زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں میچ کو دیکھیں اور انجوائے کریں اور اتنے نو کاوٹ اتنے زبردست قسم کے مقابلے ہو رہے ہیں کہ بھائی ایک ٹائم پہ تو مطلب فخر ہوتا ہے کہ بھائی اتنا زبردست ہمارا پاکستان سپر لیگ چل رہا ہے ساری ٹینشن ایک طرف اور ہمارا پاکستان سپر لیگ ایک طرف تو تھوڑا سا بندہ ریلیکس بھی فیل کرتا ہے یہ ٹورنمنٹ دیکھ کر تو آج کی تھی یہ مدہدار سی ویڈیو کوئٹا اور اسلام آباد کے میچ کے حوالے سے تو انشاءاللہ اگر کل دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے اجازت دیجئے گا خدا حافظ السلام علیکم رحمد اللہ